وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا مَرَبَتْ جو مجھے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے زیٹھے ہوئے یاد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی یاد ایسا عمل ہے کہ ہر وقت ہمارے دل میں لینے کرتے ہیں ساری محلوق اللہ کو یاد کرتی ہے اللہ ظلہ فرماتے ہیں وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تصمی بیان کرتی ہے وَلَا كِلَّا تَفْقَهُ نَا تَسْبِيحَا هُمْ تو وہ کی تصمی کو سمجھنے نہیں ہیں تو ہم نہ سمجھیں ہم نہیں سمجھتے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے حتیٰ کہ درختوں کے پتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں سمدر میں بچھیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں ہوا میں پرنج اللہ کا ذکر کرتی ہیں انسان کے علاوہ جس میں محلوق ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں جب کوئی فرندہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ پشکار کرنیا جاتا ہے جب کوئی درخت ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ بر جا جاتا ہے ذکر زندگی کا دوسرا رہا ہے مَسْلُ اللَّذِي يَذْبُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْبُرُ رَبَّهُ كَمَاظَلِتْ حَيِّ وَالْمَيِّنَ ذکر کرنے کے امثال زندہ کی معنیل ہے اور ذکر نہ کرنے والے کے امثال مردہ کی معنیل ہے اب انسان کے اوپر آ کر بات رہ گئے انسان کے جسم جو ہے وہ دو چیزوں میں جو ہوا ایک جسم اور ایک ہماری روح جسم عالمِ خلق سے بنا ہے اور روح عالمِ عمر سے بنی ہے ہمارے مشاہد نے دیکھا کہ روح کا تعلق انسان کے سینے کے ساتھ چند جبوں پر خاص ہے واقعی جگہوں پر عام ہیں ان جگہوں کا نام لطائف اٹھا گیا ہے وہ پانچ لطائف ہیں قلب، روح، صرف، خصیح، افبا ہر ہر لطیفے پر شبک کرواتے ہیں ہمارے مشاہد اور اس سے ان لطائف کے اندر نور آتے ہیں سینہ منور ہو جاتے ہیں ہر لطیفے کا ذکر کرنے سے ایک بڑی بیماری بندے کے اندر سنی کا جاتی ہے قلب کا ذکر اگر مکمل کر لیے جائے تو انسان کی اندر سے شہوت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلے ہیں اشتہا طلب وہ کہتے ہیں عام لوگ سمجھے ہیں کہ صرف مرد اور عورت کے تعلق کو شہوت کہتے ہیں مگر اشتہا طلب عام ہے بچوں میں کھانے پینے کی شہوت زیادہ ہوتی ہے عورتوں میں بڑھنے سمرنے کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اور مردوں میں عورتوں کی شہوت زیادہ ہوتی ہے تو جب انسان ذکر قصر کے تعلق کرتا ہے تو اس کی اندر سے شہوت ختم ہو جاتی ہے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کی شہوت سمٹ کر دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے وہ جو ہر وقت کی حوث تھی نا وہ جو لانتی کتے کی طرح اس کو بھی دیکھتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے وہ حرص ختم ہو جاتی ہے وہ حوث ختم ہو جاتی ہے تو انسان شریعت نوزار زندگی گزارنے والا مجرد ہے نوزار زندگی گزارنے والا مجرد ہے کہ اس کا مطلب ہے nou ہماری طریق ہے